پی ٹی آئی کیا پیپلز پارٹی کی آفر قبول کر لے گی؟ بلاول وزیر خارجہ بن کر افغانستان کیوں نہیں گئے؟ تجزیہ کاروں کی رائے رہنماؤں کی گرفتاری پر نراز پی ٹی آئی کیا پیپلز پارٹی کی آفر قبول کرے گی؟ یہ سوال جب تجزیہ کاروں سے پوچھا گیا تو جواب دیتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ نولی کی سوچ پنجاب اور پیپلز پارٹی کی سوچ سندھ سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے عمران خان جس آصف زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگا رہے ہیں اسی پیپلز پارٹی کی دعوت پر کیوں ساتھ بیٹھیں گے؟ سلیم صاحبی نے کہا ہے کہ اے پی سی سندھ اور پنجاب کے معاملے پر نہیں بلائی گئی تھی اسی لئے موخر کر دی گئی نولی کی سوچ پنجاب اور پیپلز پارٹی کی سوچ سندھ سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے بلاول زرداری وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی ایپ ایکس کمیٹے کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ابھی صرف پختون مر رہے ہیں جزن لاہور میں پشاور والی کیفیت پیدا ہو گئی تو نون لیگ کو بھی دلچسپی پیدا ہو جائے گی بلاول زرداری نے وزیر خارجہ بن کر پوری دنیا گھوم لی مگر افغانستان نہیں گئے جو پاکستان کی سلامتی سے براہ راست متعلق ہے ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے تجربیکار ارستووں نے بیٹھیں گے کیونکہ الیکشن کے علاوہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان جس آسی والی زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگا رہے ہیں اسی پیپلز پارٹی کے دعوت پر کیوں ساتھ بیٹھیں گے بلاول کا بیان سنجیدہ نہیں لے یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے انہیں مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کو منانا پڑے گا مونی فاروق نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو عمران خان نہیں پسند تو پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی نہیں پسند ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کی ایکسرسائز کامیاب نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی ذمہ داری خود عمران خان پر آتی ہے عمران خان خود کو سوچی سمجھی سازش کا حصہ نہیں بناتے تو شاید چیزیں مختلف ہوتیں سیاسی نظام جمعوت کا شکار ہے لیکن یہ جمعوت کون توڑے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے